سوال اس لالو سے گٹ جوڑ کا جس کے بارے میں نتیش کمار اور ان کے ساتھ ہی جنگل راج کا عروب لگا رہے تھے سوال یہ بھی کہ کیا نتیش کمار کے لیے یہ لڑائی بہت اہم ہے اور یہ اس طرح کی لڑائی ہے جس کے لیے سارے ماندن ٹوٹ جائیں گے بہت سارے سوال ہم پوچھیں گے نتیش کمار سے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے من میں کیا چل رہا ہے کسی قسم کی بیچائنی یا آنے والے چناؤ میں کسی خاص طرح کی راج نتی کا آہٹ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ نتیش کمار ہیں جن کے بارے میں دو سال پہلے تک لوگ سوال چناؤ کے پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ دیش میں اگر پردھان منتری پد کے کچھ اور امیدوار ہیں تو اس میں نتیش کمار ہیں وہ نتیش کمار جو پردھان منتری پد کے امیدوار اور دعویدار تھے آج سی ایم کی کورسی بچائے رکھنے کے لیے کہیں سنگھاش تو نہیں کر رہے ہیں ایسے تمام سوال پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے جرہ دیکھتے ہیں نتیش کمار کا سفر نامہ کبھی اپنے کرشپے کی بدولت بیہار میں سوشاسن بابو کا تمگا حاصل کرنے والے نتیش کمار آج اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ان کے سیاسی کریئر کی سب سے کڑی پریقشاہ ہونی ہے ویڈمبرہ دیکھئے کہ جس لالو پرساد کی مخالفت کو سیڑھی بنا کر نتیش ستہ کے سنگھاسن تک مہنچے آج اسی کٹر ویرودھی کو جگری دوست بنانا پڑا آپ جو بار بار سریمان لالو پرساد جی کا نام لیتے وہ نہ دیکھیں کہ چلے تھے بڑا بھاری گٹھ وندھن بنانے کے لیے وہاں کیا ٹوٹ ہو گئی اور کیا ماحول بن گیا ہے لالو یادف سے دوستی کا ہی اثر ہے کہ وکاس پرش کہلانے والے نتیش کمار کو اب جنگل راج پارٹو کے آروپوں کا جواب دینا پڑا ہے نتیش کمار کی مشکل یہ ہے کہ جس وکاس کے داغوں پر وہ چنا کر رہے جا رہے ہیں آج اسے موڈی موڈل چنوٹی دے رہا ہے بولی لگا رہے تھے بیہار کی بولی لگا رہے تھے خود کو سامردائک شکتیوں کے خلاف دکھانے کے زد میں نتیش کمار نے پی جے پی سے اٹھارہ سال پرانی دوستی تو گی لیکن ان کی سیکن اور شبی پر ملائم سنگھ یادف جیسے نیتا ہی سوال کھڑے کر رہے ہیں تو کیا دوہزار تیرہ میں مریندر موڈی کے نام پر بی جے پی سے الگ ہونے کی قیمت چکا رہے ہیں نتیش کمار کیا کہ زکی زمین بچانے کے لیے نتیش کمار کٹی پتنگ کی طرح کبھی لالو پرساد یادف تو کبھی کانگریس تو کبھی کیجریوال کے ساتھ نظر آتے ہیں تو اب سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں نتیش کمار کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نتیش جی اپنے بارے میں خود بتائیں کہ یہ چناؤں کتنا معنی رکھتا ہے آپ کے لیے اور ہم نے تین منٹ کا وقت مقرر کیا ہے کچھ دیر پہلے سوشیل موڈی کہا رہے تھے کہ نتیش کمار کو بھی اتنا ہی وقت دیجئے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ پہلے تین منٹ میں آپ یہ بتائیں کہ بیہار کے جنتہ آپ کو کیوں چنے کیوں ووٹ دے نتیش کمار کو تیسری بار سرکار بنانی کے لیے تین منٹ آپ ہی کے حوالے کر دیتے ہیں آپ شروع کر دیجئے نہیں میں چاہتا ہوں کہ پرسٹ پرسٹ سروع کیجئے وہی ٹھیک ہے نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ جو نتیش کمار کا وقاس کا موڈل ہے جو نتیش کمار کو امید کی نجروں سے جنتہ دیکھے گی تو نتیش کمار بیہار کو تیسری بار اگر سرکار میں آئیں گے تو کیا دیں گے بیہار کے لوگوں نے دیکھا ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے لوگ پرچت ہیں لوگوں کو احساس ہے چاہے وہ کوئی بھی چھتر ہو چاہے کانون کا راج ہو یا بنیادی دھانچے کا وکاس ہو یا لوگوں کے کلیان کے کارکرم ہمارا راستہ ہے نیائے کے ساتھ وکاس کا اور اس راستے پر چل کر بیہار کو پرکتی کے پتھ پر اگرسر کیا ہے لوگوں کے سامنے کوئی دو منٹ اور ایک منٹ میں اس بات کا کیا بیان کیا جائے کسی بھی چھتر کو لیجئے گا تو ہر چھتر میں وکاس ہوا ہے کام ہوا ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ بیہار میں وکاس پر بہس ہو کس نے وکاس کیا ہے کون کر سکتا ہے کس کا ٹریک ریکارڈ ہے اس پر چرچہ ہونی چاہیے لیکن چرچہ ہو نہیں رہی ہے یہ چرچہ سیدھے بھٹکا ہی جا رہی ہے چرچہ بھٹک گئی ہے اگر بیہار پر چرچہ ہو تو بیہار کا کیا وکاس پر چرچہ ہو تو وکاس کا کیا نجریہ اس پر چرچہ ہوگی کس طرح کا موڈل ہونا چاہیے اس پر چرچہ ہوگی وکاس کے مائنے کیا ہے اس پر چرچہ ہوگی لیکن اب تو چرچہ ہو نہیں رہی ہے وکاس پر کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا جو آج ہم لوگوں کے جو ویروڈھی ہیں ایک پکش ہے دوسرا پکش جو دیش کے آدر نہیں ہے پردھان منتری کے نترت میں بیہار کا چناؤ لڑ رہا ہے دیش کے پردھان منتری کے نترت یہاں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس نترت کا آکال ہو گیا اس لیے تو چرچہ ہو تو وکاس کے موڈل پر چرچہ ہو لیکن کوئی وکاس کے موڈل پر وکاس کے راستے پر کوئی چرچہ نہیں کرنا چاہتا سیدھے دو منٹ میں چرچہ کو لوگ ڈائیورٹ کرتے اور اس کو لے جاتے ہیں تتھا کتھت جنگل راج پارٹ ٹو اب ایک بار تو ہم نے یہ بھی کہا کہ بھائی جنگل راج پر بھی چرچہ ہو جب ایسا میں آپ کو بتا دوں میں نے کبھی جنگل راج سب کا پریوں جب میں لالو جی کے خلاف بھی ہم رہے تو ہم نے اس سب کا پریوں گ نہیں کیا لیکن آپ نے اس سے بھی بہت ہی ماننے اچھ نیالے نے کبھی اس سب کا پریوں گ کیا تھا اور دوسرے لوگ اس سب کا پریوں گ کرتے تھے ہم ان کے خلاف تھے ہم نے تو اس سے آگے بڑھ کر آتنک راج کی بات گئی تھی وہ ایک الگ پرسن ہے لیکن آج کی تاریخ میں جو اوپرا سنگک ہے irrelevant ہو چکی ہے بات اب بیہار میں کانون کا راج ہے اس کا دو ہی پہلو ہوتا ہے بھئی لوگوں کے مند میں اگر کوئی ڈر ہے کیا سام میں مہلائیں کیا جو ان کو اگر جانے کی عاو سکتہ پڑے باجار میں گھر سے باہر نکلنے میں تو وہ ڈر رہی ہیں کیا یہ رات میں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی وقتی کو عاو سکتہ ہو تو کیا اپنے گھر سے باہر نکلنے میں وہ ہچک رہیں کیا اور دوسری بات ہے کہ اپراد اس کا دو ہی مطلب ہوتا ہے اپراد تو اپراد کا کیا در ہے دیش بھر میں اور بیہار میں کیا تو ہم تو اس پر بھی چرچہ کرنے کو تیار ہیں پرتی دن کہتے لیکن ایک اکارن اس چیز کو لائے جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ وکاس کے بیبھن ماپ دندوں پر وہ ٹک نہیں سکیں گے اس لئے اس کی بات اٹھاتے ہیں ہم وکاس کی بات آگے کریں گے اور وکاس کی بات جو بی جے پی بھی خاص طور سے کہہ رہی ہے کہ جب آپ بی جے پی کے ساتھ تھے تب وکاس در اور وکاس کی رفتار کچھ اور تھی اور بی جے پی سے آپ الگ ہوئے تو رفتار کچھ اور ہے لیکن ہم اس پر آگے بات کریں گے جی جرور کریں گے دونوں بات تو وہی بول رہے ہیں دس سال اپندرہ سال جوڑ کر کے انٹی انکمبنسی پیدا کرنے کی کوشیز کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنے کو دعویٰ کیسے کرتے ہیں کے بیچ میں تھے نہیں وہ تو پردان مطری موڈی نے پچیس سال بول دیا اب اکیلے نہیں بول دیا اب سب بولے سوشل موڈی ہیں وہ ساڑھے سات سال کو الارمان رہے ہیں کیا بولتے ہیں آج کیا کل کیا چھوڑیے ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساہیوگی رہے ان لوگوں کی سنسکرتی یہ ہوگی کہ جو بیقتی ساتھ میں کام کرتا رہا ہو اس کے بارے میں بھی کچھ بھی بول دیجئے مریادہ کا کوئی پالن مت کریے یہ ان کی سنسکرتی ہو سکتی ہے میری سنسکرتی نہیں ہے اور ہم نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کہ جو ہمارے کلیگ رہے ہیں اکارن اور خاص کر کے بیقتی کر ٹیکہ ٹپنی سے ہم بچتے ہم نہیں کرتے میری عادت نتیش جی ہم وکاس اور باقی پہلو پر بات کریں گے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ایک شوی الگ رہی ہے سوش آسن بابو بھی کہا گیا اور ایک گورننس موڈل کے طور پر آپ کو دیش میں جس ڈھنگ سے آپ نے کام کیا اس کو چنیت بھی کیا تب ہی پردارمتری پد آپ کو دعویدار مانا گیا آپ نے بھلے نہ کہا لیکن ایک طرح سے پرسپسن بنا لیکن ہم اس دور کی بات کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ چرچہ وکاس پر نہیں ہوتی ہے بھٹکایا جاتا ہے تو کیوں اس چرچہ سے نتیش کمار بچیں گے کہ اگر لالو یادب کا پندرہ سال راج رہا وہ لالو یادب اگر نتیش کمار کے ساتھ ہیں اور ان لالو یادب کے راج کو اگر نتیش کمار نے خود آتنک راج کہا جیسا کہ آپ نے خود جکر کیا تو یہ آہٹ اگر لوگ کسی طرح کی آشنکہ میں ہیں تو کیوں نہیں بات کریں گے آپ سے اور کیوں نہیں پوچھیں گے ہم نے کہا کہ آپ راسنگی کس لیے ہے کہ اب بیہار بہت آگے بڑھ چکا ہے اور جس کا جکر میں نے پہلے ہی کیا کہ آج لوگوں کے مند میں ڈر ہے کیا جبرن جبرن پورے پرچار مادہموں کا استعمال کرتے ہوئے آپ اسی بات کو بار بار دھورا کر ایک اس پرکار کا واتاورن نرمیت کرنا چاہتے ہیں اور اتنے دنوں کے لگاتار پریاس کے بعد بھی کوئی بھائے کا واتاورن نہیں بنا اور میں نے تو بہت اس پست طور پر کہا تھا کہ اب اور آج بھی میں اس بات کو دھورانا چاہتا ہوں کہ اب بیہار میں کانون کا راج ہے اور یہ قائم رہے گا اور میں کبھی بھی کانون کے راج کے راستے سے کسی پرکار کا سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں آج تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ہم لوگوں کا مہا گھٹ بندن ہے اس نے پہلے سے ہی مجھے گھوشت کر دیا ہے کہ اگر سرکار بنتی ہے تو کون مکھے منتری بنے گا تو سرکار کا نتری تو تو مجھے کرنا اور میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ سمبھوی نہیں ہے اب بیہار کے لوگ بیہار کے لوگ مجھ کو نہیں جانتے ہیں ایسا کچھ ہے ہم بلا وجہ کچھ بولتے ہیں ہم تو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ سمبھو ہی نہیں ہے یہ بلا وجہ بھے پیدا کرنے کی کوشیز کی جا رہی ہے تاکہ ان کو معلوم ہے کہ باقی کے کسی مددے پر ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے یہی ایک ماتر چیز کہنے کو ہے نتیج جی لیکن دوہزار دس کے آپ کے چنانوی کیمپین میں کئی جگہ میں گیا تھا کئی جگہ ریلیوں میں میں نے آپ کو سنا تھا یہی ڈر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈر ہے کیا یہی ڈر تب آپ دوہزار دس کی ریلیوں میں آپ لالو کے خلاف اس ڈر کا استعمال کر رہے تھے اور یہی جو آتنک راج اور لالو کی آہٹ لوگوں کو بتا کر ایک طرح سے ڈر آ رہے تھے آج آپ چونکہ لالو آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی ڈر ہے کیا کیونکہ آپ کے ساتھ آگے تو وہ ڈر ختم ہو اب گاری بہت آگے بڑھ چکی ہے چونکہ لالو یادب نیتیش کمار کے ساتھ جی نہیں ایک گاڑی میں سوال اس کا نہیں ہے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے لوگوں کا صبحاؤ عادت پرمپرہ ایک ایک چیز نئے دھنگ سے جو سدھل ہو چکی ہے اب اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا سمبھاؤ نہیں ہے تو یہ سب ڈیر سال میں ہو گیا موڈی کہ ڈلی میں سرکار بنی اور اس کے بعد ہم تو اس بات کو کہہ نہیں رہے ہم تو کہہ نہیں رہے اس بات کو کہ ڈیر سال میں ہو گیا یہ لگاتار دوہجار پانچ سے آج تک کے پریتنوں کا فل ہے اور اب اس بات کو ادھکار پوروک کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ واپس استطیب اتپن نہیں ہو سکتی ہے اور ایک بات میں اور کہتا ہوں کہ ابھی تو میری سرکار اگر آج ہے تو اکھیلے کا بہومت تو نہیں ہے اس سرکار کو سمرتھن ملا پسلیے ایک سال سے بھی زیادہ سمیہ سے سمرتھن ملتا رہا لالو جی کی پارٹی کا کانگریس پارٹی کا اور پھر سے دوبارہ ہم نے کام سنبھالا اس ویدھان سبھا کے کاریکال کی انترگت تو پچھلے چھ سات مہینے سے تو ہم کام دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ایک ایسا ادھاہرن نہیں ہے کہ کسی اپرادھی کو بچانے کے لیے آر جے ڈی یا کسی نیتا نے ہم کو اس بات کے لیے کہا ہو تو کس بات کا یہ تو ابھی چناؤ ہونا ہے چناؤ کے بعد جب ایک سوئیک میں سے آپ کے کچھ جیتیں گے جس بات کی بات کرتے ہیں لوگ عادتوں کی بات کرتے ہیں دکھا کر کے چہرہ اور ترت لوگوں میں ایک ویروت کا واتاورن پیدا کرنا چاہتے تو میں اس بات کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں یہ ایک بناوٹی واتاورن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا نتیش جی آپ نے دو تین بار میرے سوالوں کے جواب میں کہا کہ اب بیہار کافی آگے بڑھ گیا ہے وہ استحتی پیدا ہی نہیں ہو سکتی اتپن ہی نہیں ہو سکتی آپ کے شبدیں ابھی دو منٹ پہلے کے کون سی استحتی کی بات کر رہے ہیں آپ جو استحتی اب پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ تو آپ مانتے ہیں اس کا مطلب لالو کے پندرہ سال کے کاریکال میں کانون کا راج نہیں تھا ارے بھائی تو اس کو ماننے ہے نہ ماننے کی بات ہے کیا یہ cross examination ہو رہا ہے کیا نہیں نہیں یہ بات ہوئی یہ تو آپ کو مطلب چرچہ کے بجے تو cross examination کر رہے ہیں یہ وکیل والا ترک وہنے کوٹ کا ترک مت دیجئے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے راجنیت اپنی جگہ پر چلتی ہے اور سب کو معلوم ہے alliances ہوتے ہیں نئے alliances سے ملیتے ہیں آج جو بات کر رہے ہیں تو جرہاں ڈی اے میں جرہاں دیکھئے تو یہ کون ہے سری رام بلاس پاسوان جی کندر کی اٹل بیہاری باجپی جی کی سرکار میں ہم بھی منتری تھے وہ بھی منتری تھے بیبھاگ بدل گیا تھا ان کا اور اس کے بعد دو ہجار دو جو گجرات میں ہوا اس کو ایک آدھار بنا کر کے انہوں نے تیاک پتر دے دیا اور جب سانسدوں کا ایک سسٹ مندل گیا تھا پاکستان تو تتکالین پاکستان کے راستپتی جنرل پرویج مصرف سے جب ہاتھ ملائے تھے تو انہوں نے اپنا پریچے دیا کہ میں وہی ہوں جس نے استیفہ دیا آویک کی اندر کے سرکار سے اٹل جی اس کے لئے جمعبار تو نہیں تھے استیفہ دیا انہوں نے اٹل جی کی سرکار سے ابھی کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس پر سوال تو پوچھ نہیں رہے وہ آئیں گے تو پر بھی سوال پوچھیں گے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اور پوچھئے گا یہ سوال ہم لوگ لگاتا سب سفر سوال پوچھا جائے گا اس میں کوئی کرنسی نہیں ہے ہے ہی نہیں اس کا کوئی ابھی تو ایک ہی بات ہے سوال ایک ہی چیز پر نلوگ کرتے ہیں تو میں بات آتا ہوں کہ اس طرح کے کونٹرائڈکسن تو آپ کو ہر جگہ دیکھیں گے ہم نے تیاک پتر دیا اپنے ایک سہیوگی سری جیتن رام مانجی جی کو ہم نے بنا دیا ہمارے پارٹی کے لوگ روز روز آ کر کہنے لگے کہ بھائی تو بھاجپا کے ساتھ مل گئے یہ ہوا ہم تیار نہیں ہو رہے تھے انتو گتوہ ہم تیار ہوئے اب جس سمیں ہم بنایا تھے مانجی جی کو تو یہ کیا کیا بیان دیتے تھے ان لوگوں کا بیان تھا بیار کھرماس جانتے ہیں کوئی پبتر کام نہیں کیا جاتا سبح کام نیا کام بھاجپا کے نتاؤں کا بیان تھا کہ جب تک مانجی جی رہیں گے بیہار میں کھرماس ختم ہی نہیں ہوگا اب وہ اپنے سر پر لیے ہوگا اب یہ بات الگ ہے کہ اپنا جھے لیں سمجھیں بات سمجھیں جو جہاں گئے دیکھیں نا اتنے کونٹرڈکسن اتنے کونٹرڈکسن کہ آپ اس پرکار کے کونٹرڈکسن کو ایک جگہ دیکھ کر آپ صرف سوال نہیں اٹھا سکتے راجنیت میں اس طرح کی انیک کونٹرڈکسن ہے اور ایلائنس کے دور میں یہ ہوتا ہی ہے ہمارا تو کوئی دکھت نہیں تھی انڈیا میں ہم تو تھے ہی لیکن جس بنیاد پر انڈیا تو نام پڑا 99 میں ہم لوگوں کا بی جے پی کے ساتھ تال بیل تو 96 کے لوگ سبح کے چناؤں سے شروع ہوا سمتہ پارٹی کے سمجھ 98 میں سرکار بھی تھی آدھرنی اٹل جی کے نترت میں لیکن اس سمیں انڈیا نام کرن نہیں تھا بی جے پی اینڈ ایلائز کہے جاتے تھے تو اس سمیں بھی ہم لوگ اس سرکار میں تھے اور ان کے ساتھ تھے 99 میں اس کا نام دیا گیا ایلائنس کا نیشنل ڈیموکرٹک ایلائنس راستی جنتانتری گٹ بندن اور تب سے انڈیا چلا ہے اب آپ انڈیا بنا یا اس کے پہلے ہم لوگ ان کے ساتھ تالمیل کر کے چناؤ لڑنے لگے تو کچھ بنیادی باتیں تھی ان بنیادی باتوں سے جب بھٹکاؤ دیکھا تو ہم لوگوں کے لیے سنبھاؤ نہیں تھا یا فیصلہ بی جے پی کے ساتھ ہیلائنس سے الگ ہونے کا فیصلہ راجنیتک لاو یہانی کے لیے نہیں تھا آپ بھی بول رہے ہیں اور وہ لوگ بھی بولتے ہیں میرے اوپر تحمت لگاتے ہیں میں نہیں بول رہا تو سوال پوچھ رہا ہوں نہیں سوال کا جواب نے آپ بھی بولتے ہیں نا پردھان منتری کے ارے بھائی میں نے تو کبھی کہا نہیں یہ تو اچھی سکارات جو راجنیتک آدھار تھا اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدھار مٹنے جا رہا ہے تو پھر راجنیت میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اپنا فیصلہ لینے کا ادھکار ہے ہم لوگوں نے فیصلہ لیا ٹھیک ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ایسے سمعے میں آپ نے لے لیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ کانگریس کے خلاف محول تھا ایک واتاورن بن گیا تھا ہم لوگ سب دیکھ رہے تھے لیکن آخر کار ہم وہ کمپرمائز نہیں کر سکتے تھے الگ ہو گئے اس کو جب الگ ہوئے ہیں دیکھیں ایک ایک بات لوگوں کو معلوم ہے ایک ایک بات معلوم ہے اس سمعے کے پریزیڈنٹ تھے ان کے راجنیت سنگھ جی آرون جیٹلی جی رہتے تھے ہم لوگوں کے بیچ میں اور بی جے پی کے بیچ میں سمنوے کے کارے میں بی جے پی کی طرف سے رہتے تھے ان کو بتایا سارے لوگوں کو بتایا اڑبانی جی کو معلوم تھا جوسی جی نے فون کیا ان کو بھی معلوم تھا اور بیہار کے ہمارے جو ساتھی تھے ان کو تو معلوم ہی تھا اچھی طرح جانتے تھے پہلے ان کا روئیہ کچھ اور تھا بعد میں ان کا روئیہ بدلا ٹھیک ہے اپنے پارٹی کا جو رکھ ہوتا ہے ایسی کونسی بات ہے جس کے آدھار پر وہ کہتے ہیں دھوکہ دیا ارے کیا دھوکہ دیا ہم لوگوں کا تو گھوست سٹینڈ تھا رائٹ فرم نائنٹی سکس سوشیل موڈی کا جو بھی ہے اس کے بعد ہم لوگ کوئی نرنے لیتے ہیں دھوکہ کیسے ہوا اور آج اپنی سوویدھا سے دوہزار دس کے واقعہ کا حوالہ دیتے کہ وہ بھوچ کینسل ہو گئے تو کیا ہو گیا تو آپ نے چک لوٹا دیا جب ہی دوہزار دس کے جون کی گھٹنا ہے دوہزار دس کے اکٹوبر نومبر میں آپ پھر میرے نتر تمہیں اور بی جے پی جی ڈی او کے ساتھ چناؤں لڑی اگر اتنے آہت تھے مرماہت تھے برداست کر رہے تھے تو کس نے کہا تھا ساتھ چناؤں لڑنے کے لیے میں نے تو انہوں کو کر رہا تھا کہ بھائی ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں ڈیڑھ منٹ کا راستہ ہے جہاں مکھ منتری آواز ہے وہاں سے راج بھون کا ہم جا کر دیں گے آپ بتائیے اس میں میری ایک یاترہ چل رہی تھی وشواس یاترہ اس میں ان کو جانا تھا ہم نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جائیں گے کلیا نہیں جائیں گے بتا دیجئے اگر نہیں جانا ہے تو میں جاتا ہوں وہاں تو پھر کہا کہ نہیں نہیں ہم لوگ جائیں گے آپ بتائیے ہم نے کیا ہم نے کیا یا انہوں نے ملنے لیا میں نے کیا یا انہوں نے ملنے لیا لیکن ابھی اتنا بہو پرچاریت ہو گیا نہیں نتیش جی چونکہ میں آپ کو سن رہا تھا ابھی کہیں آپ نے کہا کہ بی جے پی نے موڈی کا بھوج جو آپ کے ساتھ تھا کینسل کیا جو سوشیل موڈی ابھی یہاں ہمارے یہاں سے گئے انہوں نے کہا کہ نتیش کمار نے فون کر کے کینسل کیا کہا کہ اگر نرد موڈی آئیں گے تو بھوج کینسل اور دو پہر میں خبر آ گئی نتیش کمار کے ہاں سے بھوج نہیں ہوگا اور آپ کو ابھی چار دن پہلے میں نے کہیں سنا آپ نے کا آپ نے کینسل کیا آپ آپ صفائی ساف کر دیجئے سوشیل موڈی جی کیا بولتے اس کا کوئی مطلب نہیں ہم اس پورے معاملے میں فسے اور الجھے سوشیل موڈی جی کے چکر میں تو اپنے وشواس یاترہ پر تھا یہ آ کر کے ہم سے بولے کہ نہیں آپ کو نیشنل ایگزیگوٹیو ہو رہی ہے ان کے پارٹی کی نیشنل ایگزیگوٹیو تھی ہمارا کیا مطلب تھا تو کہا اچھا ہوگا جب آپ یہاں رہیے گا اور ایک دن آپ کے یہاں اس طرح کا کارکرم ہو جائے تو سوشیل موڈی جی کی بات میرے کلک تھے ہم ان کا سممان کرتے ہیں ان کی بات ہم مانتے تھے جب انہوں نے یہ بات کہی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہم تو وشواس یاترہ کو بیچ میں کارکرم میں تبدیلی کر کے ہم ان کے کہنے پر آئے وہی ہم کو اُلجھائے وہی پھسائے نہیں کینسل کون کیا ارے وہی کہے کہ اب نہیں آئیں گے وہی کہے کہ اب نہیں آئیں گے کھانا بن گیا تھا مطلب نریند موڈی کا کھانا بن گیا تھا سب کا کھانا بن گیا تو تھالی آپ نے نہیں چھینی ہم نے کہا کہ چھینی واہے ہی نہیں کھائے نہیں کیا بینہ مطلب کی بات یہ لوگ کرتے رہتے اب ہم کو ساردنک روپ سے ٹھیک نہیں لگتا لیکن آپ آپ کو میٹنگ کے بعد ہم اس ویقتی کو سامنے کر دیں گے جس جو اس بات کو جانتے ہیں اور وہ یہی موجود بھی ہیں جہاں کھانا بنا تھا ہمیں لگا اس ہال میں موجود ہیں ہاں اس ہال میں موجود ہیں آپ کو میں اس میٹنگ کے بعد ان سے بات کرا دوں گا کہ کھانا تیار تھا یا نہیں تو آپ یہ رہسو کھانا تیار تھا سن لیجیے آنے مار کے سامنے کے لون میں ان لوگوں کے سواگت کے لیے جو اس کو کیا کہتے ہیں ڈیکوریشن ہوتا ہے ٹینٹس وغیرہ پندال وغیرہ بنتا ہے وہ ایسا سندر پندال پٹنا میں نہیں بنا ہوگا کبھی میں نے اپنی دیکھ ریکھ میں بنوایا اور اتنا بڑھیا سب کچھ بن گیا اور تو خیر ہم سرکار کی طرف سے تو کر نہیں سکتے تھے ہم میری اوقات نہیں ہیں اس لئے جنتہ دلیوں نے سارا خرچ وہاں کیا تو بھئی پندال تو بن گیا اس پر تو خرچہ لگ گیا کھانا بھی بن کر تیار تھے تو کھانا بلکل سام کینسیل ہوا وہ لوگ یہی بولتے ہیں ماہر ہیں وہ اپنا چلا دیئے اسی سمیسے چل گیا میری آدت ہے بہت چیزوں کا ہم کھنڈن نہیں کرتے سوشیل موڈی نے کہا کہ موڈی نہیں آئیں گے اور کینسیل نہیں وہی کینسیل کیے سوشیل موڈی کینسیل آرے وہی بیچ میں تھے یہ پورے معاملے میں جھانے ہم کو سوشیل موڈی بہت دلچسپ نتیش کمار بول رہے ہم نہیں کہنا چاہتے سوشیل موڈی جی کے ساتھ میرا جو رسطہ ہے وہ چاہے جتنا ٹھیکا ٹپنی کرتے رہے ایک دن ناغہ نہیں آتا اکیلے میں پوچھ لیجئے تو جو بیان دیتے ہیں سارب جنی کروپ میرے ساتھی رہے میری عادت نہیں یہ سب لیکن ہم بتا دیتے ہیں اس پورے پرکرن میں ہم کو الجھانے والے اور بات میں پتا چلتا کہ یہ لوگ اس سب معاملے میں کتنا سوچتے رہتے ہیں اب بتائیں اس کا استعمال آپ کر رہے ہیں 2010 میں کرتے کہتے اپمان ہوا تھالی کھینچ لیا چناؤ الگ لڑتے اس سمیں تو ہم تیار بیٹھے ہوئے تیاک پتر دینے کے لئے جا کر دے آتے تیاک پتر وہ الگ لڑتے ہم لوگ الگ لڑتے تیس بات ختم ہو گئی موڈی نے تو یہاں تک کہا بند کمرے میں چاٹا مار لیتے کہیں گے اب ہم ان کی عجت کرتے لیکن اب تدھان منتری کے اچ آسن پر بیٹھ کر کے اس طرح کے سبتوں کا پریوگ نہیں کر چاہیے ایسی کوئی بات سوچ سکتا ہے کیا ان کو تو معلوم نہیں ہے موڈی جی کو سب معلوم ہے سوسیل موڈی جی کے بارے یعنی نرندر موڈی کو کیا ان کا بیوہار رہتا تھا ان کے پرتی ان کو معلوم نہیں ہے سنتے کہ موڈی جی بھولتے نہیں اس لئے کبھی کبھی ہم کو خطرہ لگتا رہتا سوسیل موڈی جی ہماری پوری 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 میرا سنے ہے میں آدھر کرتا ہوں اچھ ہم آگے برنے سے پہلے چونکہ نتیش جی آپ جو یہ بات کر رہے ہم سنے گے لیکن چونکہ ابھی 8-10 ریلی ہوگی اور پردان منتری بھوج کی تھالی آپ نے کھیچ لی اور ایک ہی اس کا اتر ہے جی جب چھینی گئی اس کے تورت بات کے چناؤ میں آپ نے اس آج اس کو مددہ کیوں بنا رہے آج اس کو مددہ کیوں بنا رہے 2014 کے بھی چناؤ میں بولے لکھ سوا کے چناؤ میں بھی بولتے رہے 2015 کے بھی چناؤ میں بولتے رہے صرف سوشیل طرح سے دھوکا یا سوشیل موڈی کہا کے گئے آرے کیا بولتے ہیں میرا کام ہے ان کے بات کا جباب دینا کیا بولتے رہے کیا آج کل بول رہے پھر کل کیا بولیں گے کون چکر میں پڑے چلی آگے بڑھاتے ہم موڈی کی بات کریں لیکن ایک پہلے پھر سے ایک مہا گٹ بندھن کے شروعات ہوئی نتیج جی اتنا آپ ان کے اوپر سوال پوچھنے کہ کہ نہیں نتا گھوسیت کر رہا نتا گھوسیت کر دے تب نہ کچھ جواب دے اب مہا گٹ بندھن پر آتے نتیج جی لوگ سوا چناؤ کے بعد ایسا سب گھوشت کیا گیا آپ پنتری پد کا امیدوار گھوشت کیا گیا اور اس کے بعد ملائم سنگھ یاد بیہار میں آپ کے خلاف امیدوار اتار رہے ہیں اور اس میں پپو یاد سے لے کر تسلم الدین کون کون نہیں سامنے آ رہے ہیں دو بات آپ کہ دی تو بتا دیں کہ جو کئی دلوں کے ایک کی بات چل رہی تھے ہم بہت سکری تھے اس میں ہم نے ان لوگ کو سجھاو دیا تھا کہ ایک ہو جائیے دل ایک کریے گٹ وغیرہ کی بات نہیں اور اس کے لئے ریپیٹیڈ گے اس کے پارلیمنٹری بورٹ کے بھی ادھی اکس رہیں گے سب اعلان ہو گیا تب وہ party بنی ہی نہیں تب اس میں ہم لوگ کیا کرے party نہیں بنی چونکہ سماج بادی party کے نیتا لوگ ہی قدم پیچھے کھیچ لی تو ان کو نیتیش کمار سے شاید پرابلم رام گپال یاد بار بار کر رہے ساج ساج کے سکار ہم ہو جاتے ہم ڈیتھ وارن پر ہم دست کر اب بڑھیاں سے دست کر کی جو کام کر رہے بیہار میں تو بیہار میں پہلے سے بھی سماج بادی party اور سب لوگ لڑتے ہی رہے اور لڑنے کے لئے سب ستنت رہے ہم سب کچھ نہیں کہیں گے لڑتے رہے پھر لڑنے کی اچھا ہے لڑیں اس میں کوئی دکھت نہیں لیکن جو ایک واتا برن بنا تھا اس وات برن کے خلاف نہیں جانا چاہیئے تھا ٹھیک ہے party کا مرجر نہیں ہوا ایک party نہیں تو جو بیہار میں جی کیا لگتا مولایم سنگھ کو لگا کہ اس گھٹو وندن فائدے من نہیں ہے یا رام گوپال یاد کو لگا یا پریوار میں ایسا لگا پتہ نہیں اس پر ہماری کوئی ٹپنی نہیں ہے اس لئے کہ ہم اتنا پریاس کیے ایکہ کے لیے اور وہ بات ہو نہیں پائی تو آج ہم کچھ دو سار اوپن کری بات ٹھیک نہیں لیکن باقی وہ ستنتر ہے آپ نے ایک بات اور کہا کہ ہم کو نیتا گھوشت کیا ہم اس میں تب بیٹھے ہوئے نہیں تھے ہم اس میں تھے ایک دن پہلے میٹنگ تھی ہم نے ساپ ساپ کہا کہ اس پرکار کے گھوشنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے چونکہ اب ایک تو ہوا نہیں تھا تو گھٹ بندھن ہونا تھا تو بات ہوئی کہ تین آدمی RJD کے منونیت کر دیے جائیں جو بیٹھ کر کے سیٹوں کے بارے میں سیٹ ٹو سیٹ چرچہ کریں گے اور کون کتنی سیٹوں پر لڑے گا کون سے ہی ہم جنتہ کے دربار میں مکھ منتری کارکرم ہوتا تو میڈیا کے لوگوں سے ہماری چرچہ ہوتی ہے پریس کون فرنس نئی اس کو کہا جانتا ہے میڈیا کے ساتھ ایک فری ویل انٹریکشن ہوتا ہے یہ پتارم سے جب سے ہم نے 2006 سلسلہ شروع کیا یہ آج تک جاری تھا تو اسی میں ہمارے پٹنا کے جو میڈیا کے لوگ تھے اس میں موجود انہوں نے کہا کہ آج آپ کی گھوشنا ہو رہی ہے تو ہم ہمارے جانے کے بعد پریس کانفرنس وغیرہ شروع ہو رہا تھا اس کا live سب جگہ آنے لگا دیکھئے کوئی میری اچھا اور خواہ نہیں تھی اس لیے کہ انہوں نے گھوشت کیا ارے بھائی اچھی بار تھے گھوشت کیا لوگوں نے مناسب سمجھا گھوشت کیا کوئی جرورت نہیں کیا جرورت جنتہ کو معلوم نہیں ہے 2005 میں بھی مکھ منطری کی کوئی دعویداری ہم نے کی تھی 2005 کے چناؤں میں فروری والے چناؤں میں دوسرے فیج کے دوران تین فیج میں چناؤ ہوا پہلے فیج میں کوئی نیتا گھوشت نہیں تھے پھر بیجے پی کے سرس نترت میں سب لوگ پرمود مہاجن جی سسما سوراج جی سارے ان کے نترت لوگ تھے ان لوگ نے تی کیا اور میرے نام کے بارے میں ان لوگ نے گھوشت نہ کیا تو کوئی ہم کو تو معلوم بھی نہیں تھا اور جور سات تو ریعت کر گئے تھے کیا تنی میٹنگ ہوئی تو کئے میٹنگ کر رہے تھے ہوتا ہے کسی کار سٹی آب سیکلر ریجم کے کیا وائی سانسلر ہے مولائی سنی کچھ رہے نا کوئی کسی کو سیکلر 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 دیتا تو یہ ہم بولتے کہ کون سیکلر ہے کس کا کیا ویچار ہے کس کیا سوچ ہے ہمارا بی جے پی کے ساتھ بھی تال میل تھا تو کہیں کسی کو بھرم تھا کیا ان کا سوچ کیا ہے جے پی لوہیا کے سکول سے ہم لوگ نکلے ہیں ہم کو دھرتی پر کسی کے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنا کام کرتے ہیں اور جبان سے بہت بولنے کی ضرورت نہیں آپ لوگ بولا لیتے ہیں مجبوری میں جبان چلانا پڑتا ہے جب پہلی بار سرسٹ میں گیر کانگریس واد کے آدھار پر سمویت سرکاریں بنی نو راجیوں میں تو لوہیا جی نے کہا تھا کہ کام کرنا چاہیے سرکار اور جبان سے کم بولنا چاہیے ایسا کام کرنا چاہیے کہ اس کا کام بولے ہم لوگ تو بھی چھاتر تھے سرسٹ کی بات ہے سائنس کالیج سے نکلے تھے انجینئرین کالیج میں گئے تھے اس سمیہ اس آیو میں یہ بات دماغ میں من میں گھر کر گئی لوہیا جی کی بات کام بولنا چاہیے تو کام بولتا ہے لیکن جبان سے بولنے والے لالو یاد باب آپ کے ساتھ ہیں بار بار لالو جی کو کہ لاتے آپ تم کو بلائے ہی نہیں بھائی تو ہمارا کام کرنے کا ہمارا بولنے کا طریقہ الگ ہے لالو جی آئیں گے پورا ان سے پوچھئے سب باتوں ہیں ہمارا ہاتھ پکڑے اٹھا کے کھچائے سب دیکھا نا میڈیا میں تو کیپچرڈ ہے آرکائیب میں جائیے دیکھ لیجیے گا ہم کہاں دور بیٹے ہوئے اور ادھر سے چل کر آنے کے باد راستے میں تو بہت نیتا تھے ان کا میرے پرتی اتنا سنے راہ ہے میں بات کو مانتا ہوں آپ نے جو کہا کہ دو سکسیت کا ٹکڑا ہے ہم لوگ اپنے کام کی آدھار پر بھوٹ مانگ نیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نتر کا اکال ہے اس لئے اپنے سربوچ نیتا کو ہی میدان میں اتار دیا بھائی ماننی نرندر موڈی جی دیش کے پردھان منتری اگر ایسی بیوستہ رہتی تو پہلے گجراتے نہ رکھتے اپنے ہاتھ میں تو اس لئے اب لا رہے ہیں ان کی پرسنالیٹی کا اپیوک کرنا تو اپنا وہ کر رہے ہوں گا ہم اس روپ میں مانتے نہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہوں اور کام کے آدھار پر پھوٹ مانگے گی اور دوسری طرف جبان چلانے والے لوگ کیا کیا کہ دیا لوگ سبھا کے چناؤں میں سب ہم نے آڈیو سنا دیا پورے بیہار میں جنتر منتر پر دھرنا ہوا اس دن بھی سنا دیا بھائی پندرہ سے بیس لاک روپیہ ہر گریب کو مفت میں یوں ہی مل جائے گا یہ میرا قطن نہیں ہے مانی سری نرندر موڈی جی کہا جو انہوں نے چھوناوی سبھاؤں میں کیا کسان کو ان کے لاغت ملے پر پچاس پرست منافع جوڑ کر نیونتم سمرت ملے دیا جائے گا یہ ان کے بھاسن میں ہے اور بھارتی جنت پارٹی کے گھوشنا پتر میں ہوا کیا یو آج بھی یو جتنے لوگ آتے ہیں باہر سے لکھتے ہیں جب بھی جتنا وقت ملے بھائی کتنے یو کو روز گار ملا نوکری تو چھوڑ دیجئے کنس سال کا target ہے ایک کروڑ بیس لاک کرو آج بھائی تا آپ اگر جو 25% period بیٹ گیا ہون ہار بربان کے ہوت چیکنے پات آپ شروع میں کچھ نہیں کر پائے تو آگے کیا کریے گا انتی ایک سال تو خالی چناؤ کریے گا چناؤ جیتنے کے لیے جو بھی کرنا ہوگا وہ کریے گا یدھ کریے گا بھگوان جانے جو بھی مرجی اس سمیں آئے گی وہ کریے گا تو سمیں کتنا بچائے دھائی سال تو سمیں بچائے ایک سال تو چناؤ میں کچھ ہوتا ہے چناؤ سال میں سوائے گھوسنا کرنے کی کیا کریں تو اتنا گھوسنا تک کر چکے بیہار میں بھی آکے گھوسنا پر گھوسنا کیا ہوتا اس کا مضی بیجی پی سال میں دیش ایک نئی دشا میں جا رہا ہے دیش کی ایواؤں میں ایک خاص قسم کا اتصال ہے میکن انڈیا بیجی پی کو مہارت حاصل اتنا جنڈن یوجنا ہے اتنے کروڑوں لوگوں کے خاتے کھل گئے کتنے خاتے سکری ہیں بتائیے کتنے خاتے سکری ہیں جنڈن ہوتا جنڈن تو نام ہے نا بھائی یہ پہلے سے چلا رہا ہے یو پی کے ٹائم سے چلا رہا کوئی نیا کارکرم تو ہے نام نیا دے دیا لیکن یہ خاتا کتنا سکری ہے کتنے لوگوں کو پانچ ہزار روپیہ جو overdraft ملا کتنے لوگوں کو انسورنس کا درگھٹنا بیما کا فائدہ ملا اب بتا دیں خاتا کھل گیا ایک چیز لیکن خاتا کھلنے کا جو لاب ملنا چاہیے تھا کتنا ملا ہزار کرو روپیہ جمع ہو گیا ہزار کرو جمع ہو گیا ایک پیسہ نکال آپ اس سے دس ہزار کروڑ آٹھ ہزار کروڑ روپیہ گریب کا جمع کرا کر کے پیسہ دے کس کو دیے دے تو دیے کسی امیر کو ان کو کیا ملا ان کے کھاتے میں کیا گیا ارے پندرہ بیس لاکھ بولے تھے ہر گریب کو مفت میں ملے گا بوہنی تو کرا دیتے شروعات تو کرا دیتے پندرہ سے بیس ہزار بھی سب کے کھاتے میں ڈلوا دیتے کم سے کم سکریت ہو جاتا کھاتا گریب آدمی پانچ ہزار روپیہ اپنا overdraft تو لے سکتا تھا اس لیے کتنے وائدے کیے گئے لوگ سبھا کے چناؤں کے دوران کتنے وائدے کیے گئے سب سولہ مہینہ بھی دیا سولہ مہینے میں اگر کچھ ہو نہیں رہا سوائے سلوگن نارے گڑھنے کا تو اس سے کوئی لوگوں کا بھروس ہم کیوں نہیں دیکھنا چاہیں گے بھاجپا کے اندر اتصا کا مہینہ لیکن ہم بتا دیں آپ کو وہاں بھی اتصا نہیں بھاجپا کے لوگ ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کیا پریسانی ہو رہی ہے اب تو طاقت کچھ لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ گئی ہے BJP اور اب تو BJP تو exposed ہے یہاں آ کر کے جات کے آدھار پر ووٹ مانگ تے وکاس کی بات کرتے ہیں کیا تو جن چیکنگ سکتے ہیں اور کہا کہ کر کر یہ پردھان منطری کے پد کی گریمہ کے انروپ نہیں ہے کر پر اپنے شبد ہم کو گالی دے سکتے ہیں نہیں گالی نہیں دے سکتے آپ کا پروٹیس صحیح تھا لیکن اس کے بعد تھوڑا ناٹ کیا تا لگی اس ایک دور میں ایک حد تک یہ نست ہو چکا ہے بھارتی سماج میں بھگوان بدh کا جب پر بھاو ہوا اس کے بعد کے سماج میں یہ ایک حد تک نست ہوا پھر سے واپس آ گیا یہ نست ہو جائے سمات ہو جائے ہم ہمیں خوشی ہو جہا تک سوال ہے راج نیت میں پہلے اور پڑھ رہا تو انہوں نے یہی دھارہ شروع کرا دی ہے جات کے آدھار پر مات رہے اچھا یہ پورے بیہار میں انہوں نے کیا کہا مانی پردھان منطری جی نے کہا اور باقی سب لوگ بولے ایک جات کو ٹارگیٹ کر کے یہ دوبانسیوں کی رکشہ ہم کھرے گئے کیا مطلب ہے اس پورے بیہار میں جات کو اس پرکار سے پرکٹ کس نے شروع کیا پہلے آج لالو جی اس کا جواب دے رہا ہے تو لالو جی پرتا بڑا تحمت لگا دیتے لیکن شروع کس نے کیا یہ دوبانسی کی بات یہ عدب سماج کی چرچہ کس نے شروع کیا کس نے شروع کیا یہ سب بات کرنا اس لیے جب وہ شروع کیے ہیں تو جمع وہ ہیں اور وکاس پر چرچہ ہو نہیں رہی وہ ڈسکورس کو انہوں نے بلکل بدل دیا کہنے کو جو کچھ بھی کہیں تو یہ سوچاریتا اور پیچھے کچھ چھاتر بھی ہیں یوہ ساتھی کیونکہ یوہ بیہار میں بھی یوہ ووٹر تین کروڑ سے جیادہ ہیں اگر یوہ ساتھی بھی سوال پوچھنا چاہیں ہاتھ اٹھائیں سوچاریتا جائیں لیکن سب سے پہلے سوچاریتا نتیش آپ کی پارٹی جی دیو بیہار میں 101 سیٹو پر چناؤ لڑ رہے ہیں میرا سوال آپ سے یہ کہ باقی کی 142 سیٹو پر لوگ کانگریس اور RJD کو ووٹ کیوں دیں ان کی اپلقدیاں بیہار میں کیا ہے جو ووٹ دیں گے مہا گٹھ بندھن کو دیں گے تین دلوں کا گٹھ بندھن ہوا ہے وہ دل سنجکت روپ سے چناؤ میں جا رہا ہے اور سنجکت کارکرم ہمارا مہا گٹھ بندھن کی پٹنا میں سوا بیمان ریلی ہوئی اور اس ریلی میں ہم لوگوں نے اپنی بات رکھی ہے اور ایک ساتھ جائیں گے اور ہم نے بتا دیا ہے ووٹ اس لیے دیں گے ساتھ نشے کے بارے میں آپ سمجھ دیجئے گا تو ہم بتا دیں گے سٹونٹ کے لیے مہلاؤں کے لیے 35% آرکشن سٹونٹ کریڈٹ کارڈ ونچر کیپٹل فنڈ یہاں سے لے کر کے پرشک چھن کوسل وکاس روزگار تلاسنے کے لیے لوگ جائیں گے ان کو سوائنگ سرکاری نوکریوں میں آرکشن ہر گھر تک نل کا پانی پائپ درنکنگ وارٹر کا سپلائی ہر گھر میں سوچال ہے ہر گاؤں کی گلیوں کو پکا کرنا نالی کا نرمان ہر گھر میں جن کو بجلی کا کنیکشن نہیں ہے جنہوں نے سوائنگ نہیں لیا ہوں کے گھر تک سولہ تک دوہجار سولہ تک ہر بساوٹ تک مہن جائے گا اور ہر گھر تک بھی سرکار اپنے خر سے جن کے گھر میں کنیکشن نہیں پہنچ دے گی اس گئے اور آپ پھر ووٹ مانگ رہے ہیں بہت سارے علاقے بیہار میں ابھی بھی ایسے ہیں جہاں دو گھنٹے پانچ گھنٹے چار گھنٹے بجلی جاتی ہے اور لوگ یہ مان رہے کہ چناؤ کے پہلے کچھ مہینے میں حالات سودھ بات بولتے ہوئے ہم نے کہا بجلی کی ستھتی میں سودھ آر لائیں گے